کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو تم دیکھو گے کہ انہی میں سے تم دیکھو گے کہ انہی میں سے کترات محبت تپکیں گے بادل آفات و مسائب کے چھاتے ہیں اگر تو چانے دو بادل آفات و مسائب کے چھاتے ہیں اگر تو چانے دو صادق ہے اگر تو صدق دکھا صادق ہے اگر تو صدق دکھا کربانی کر ہر خواہش کی ہے جن سے وفا کے ماں پنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو ہے جن سے وفا کے ماں پنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو جب سونا آگ میں پڑتا ہے جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم پروگرام جواب آپ بھی دیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خیال ہمارا یہ تھا پچھلے دفعہ جب ہم نے پچھلے ہفتے کچھ سوالات اپنے مخالفین کو پوچھے تو ہمیں اندازہ تو تھا ہم نے کہہ بھی دیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی جواب کبھی معقول نہ آج تک ملے ہیں نہ ملیں گے تو خیال یہ تھا کہ ہم آ جائیں گے اور بڑی خوشی اور بڑے جوش کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جوابات ہمیشہ کی طرح ہمارے مخالفین ہمیں نہیں دے سکے لیکن اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ آج ہم کچھ رنج کچھ افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ کوئی جواب انہوں نے بڑے معقول دے دیئے نہ ایسا کبھی ہوا نہ اس دفعہ ہو سکا لیکن اس لیے کہ یہ سوچ کے یہ دیکھ کے بڑا دکھ اور بڑا رنج اور بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو قوم ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایسے مولویوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں جن کی بات کے اندر کوئی منطق نہیں ہے خاص طور پہ جب جماعت حمدیہ کی مخالفت کی بات آتی ہے ان کے پاس کوئی معقول جواز نہیں ہے دینے کے لیے بتانے کے لیے جس سے جو ہے وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اس کے اوپر منطق کی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے تو ایسے لوگ جو اور ابھی بھی جو جوابات آئے اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ ہمیں جو جوابی کروئی کہنا چاہیے جوابات سے زیادہ اس میں ہوا یہ کہ اس میں گالیاں بھی آئیں دھمکیاں بھی ترہ ترہ کی آئیں اور استہزا ملا تمسخور ملا نہیں ملا تو معقول جواب نہیں ملا مثلا بعض جگہوں پہ ایک تو یہ کہ ہمیں افیشلی جن رابطے کی تفصیلات بتائیں تھیں اس پہ ہم سے رابطہ بہت کم لوگوں نے کیا احمدی عباب ہمیں ویڈیوز کچھ بھیجتے رہے دکھاتے رہے کہ دیکھیں فلان جگہ پہ کسی نے یہ کہا ہے یا فلان جگہ پہ کسی نے یہ بات کر دی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے دو لوگ جب یہ اس سوال کا آیا مرحلہ کہ حضرتیس علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ پھر آپ کو پاکستان کی قانون یعنی غیر احمدی مسلمانوں کو پاکستان کی آئین کی روح سے وہ پھر کیا ٹھہرتے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو حضرتیس علیہ السلام تو جب آئیں گے تو وہ منصب نبوت ان کا ان سے سلب کر لیا جائے گا ان سے واپس لے لیا گیا ہوگا وہ احمدی کے طور پر آئیں گے اس کی بات کاٹ کے انہی کا ایک ساتھی بیچ میں کہتا ہے نہیں نہیں جناب وہ آئیں گے تو آئیں گے تو نبی کے طور پر کیونکہ قرآن نے ان کو نبی کہہ دیا ہم اس وقت اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں غیر احمدی ناظرین معصوم لوگ جو صرف مولوی کی بات سن کے ہماری مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان سے بڑی محبت کے ساتھ یہ درخواست آج کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سوالات پچھلے پروگرام کے بھی تین ان کی طرف ابی ادھار ہیں ہمیں کوئی ان کا معقول جواب ابیدہ کا محاصل نہیں ہو سکا تو وہ سوالات بھی رکھیں اپنے پاس ان سے پوچھا کریں بات کو سمجھیں تو سہی اور پھر اس کے علاوہ آج بھی جب ہم یہاں پہ کچھ سوالات پیش کریں گے تو یہ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہم اپنے جو عام جو ویورشپ ہے غیرحمدی مسلمان بھائیوں کی انہیں پٹ آف کرنے کے لیے انہیں لا جواب ثابت کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے اس کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ بغیر منطق اور بغیر دلائل کے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ کبھی اس کا کوئی نہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے نہ اس کا کبھی کوئی حل نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں صرف اور صرف جو ایک رو چل پڑتی ہے غیر معقول باتوں کی اس جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا خیر ہم ابھی ان مولوی حضرات کو تو ایک طرف رکھتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ان کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں ایک روشن خیال طبقہ بھی ہے رضا رومی کے نام سے ہمارے بہت سے ناظرین واقف ہوں گے تو انیس سو چوہتر کی آئینی ترمیم کے بارے میں رضا رومی اور ان کے جو ہم خیال ہیں جو پاکستان ہی کے رہنے والے ہیں جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے احمدی نہیں ہیں وہ بھی ابھی کل ایک بلکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ علی عثمان قاسمی صاحب کی بھی آئی اس میں بھی انہیں بڑی معقول گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح جماعتیں ہمیں دیا کے خلاف جو ہے وہ مخالفت جو ہے اس نے کیسے زور پکڑا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جو کام کر رہے تھے تو رضا رومی صاحب بڑے روشن خیال آدمی ہیں بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں آئیے پہلے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے آپ نے سوال تو بڑا جو ہے مشکل پوچھا ہے اور کم عرصے میں اس کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہے لیکن دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ ایک طرف کوئی بھی اسیمبلی جو ہے پاکستان میں ہو یا کئی بھی ہو وہ لوگوں کے ذاتی اقائد جو ہوتے ہیں یا ان کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے تو جو قومی اسیمبلی نے اس وقت کیا وہ سریحاً نہ صرف غلط تھا بلکہ وہ ایک اچھمبے کی بات ہے میرے خواہ سے دنیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی کہ پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے لوگوں کے عقیدوں کو کیا پر ججمنٹ دیں اور فیصلے کریں اور جو اس میں میمبران تھے وہ ظاہری بات ہے بڑی واضح طریقے سے سیاست کھیل رہے تھے اور سیاست وہ اس لئے کھیل رہے تھے کہ جو پاکستان میں دائے بازوں کے جو حلقے ہیں اور خصوصاً ان میں جو وہ علماء ہیں جو کے شروع سے ہی ان کا پاکستان کے قیام سے ہی وہ چاہتے تھے کہ ایک ان کا جو نظریہ یا ان کا جو مسلک ہے وہ ڈومینٹ ہو تو یہ وہ والے ان کو اپیز کرنے کے لیے اس اسیمبلی نے سب کچھ کیا لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہو گئے کیونکہ ان کو موقع مل گیا کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر وہ اپنا مرضی تھوم سکیں اور ان کو پرسیکیوٹ کر سکیں اور جہاں تک یہ ہمارے علماء اکرام کی اپنے بات کی ہے دیکھیں ان کی تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے پاکستان بننے سے پہلے یہ لوگ پاکستان کی شدید مخالفت کرتے تھے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے اور یہ تو پاکستان کا جو وجود ہے اس کو اپوز کرتے تھے کیونکہ ان میں سے اکثر کانگریس کے ساتھی تھے یا کم از کم مسلم لیگ اور پاکستان سے اختلاف کرتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ گھری بنائی لوگوں کو موبیلائز کیا بلیک میل بھی کیا مظاہرے بھی کیے اور پھر آپ نے دیکھا کہ آلٹیمیٹلی سیونٹیز میں بھٹو صاحب جیسے سو کالڈ لبرل اور سیکلر آدمی کو جو ہے ان کی نہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اقتدار کو دوام مل جائے گا کہ جب وہ دائے بازو کے جو جو خلقے ہیں ان کو بھی اپنا اسیر بنا لیں گے لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ الٹا ان کو پڑھی اور سیونٹی سیونٹ کی مومنٹ کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہیں تو الغرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اور ان کے کریڈنشلز تو ایک طرف ہیں بلکل لیکن سب سے اہم بات ہے کہ یہ قومی اسمبلی کو حق ہی نہیں پہنچتا کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی کمیونٹی کو اس طرح سے جج کرے اور دائرہ اسلام سے خارج کرے رضا رومی صاحب ناظرین آپ نے رضا رومی صاحب کی گفتگویں بھی سنی ہے قومیں صرف اس وقت ترقی کر سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کی اندھا دھند مخالفتوں سے اور مذہب کو جہاں پہ ہر چیز پہ لٹھی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو اس سے الگ ہو کے سوچنا سیکھیں مذہب کو لوگوں کا ذاتی مسئلہ رہنے دیں اسے معاملات ریاست کے اندر جو ہے وہ نالے کی آئیں جیسا کہ محمد علی جناہ صاحب قائدہ پاکستان کے بانی ان کا خیال تھا اچھا اب آگے چلنے سے پہلے میں نے محمد زاہد صاحب کے پاکستان ایک سوال پوچھنا ناظرین سے میں نے یہ درخواست کرنی ہے کیونکہ ہوا یہ کہ پشتی دفعہ جو بہت سارے جوابات کچھ دیئے گئے ان میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو انہوں نے دکھائی نا چوہتر کی کاروائی کا جو صفحہ دکھایا اور ترپن کا جو حوالہ دیا وہ صاحب انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی چیز اگزیسٹ نہیں کرتی فوٹو شاپ میں تیار کیے گئے تھے تو ہمارے غیرز جماعت احباب گوگل میں نائنٹین فیفٹی تھری منیر انکوائری ریپورٹ کو سرچ کر لیں آپ کو اس کا پورا پی ڈی ایف مل جائے گا نائنٹین سیونٹی فور پروسیڈنگز اسیمبلی احمدیہ آپ کو اس کا پورا وہ مل جائے گا تیار رکھیں کیونکہ ہم نے بھی ان باتوں کی طرف واپس آنا ہے قائد اعظم کو وہ کیا کہتے تھے جو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے وہ پاکستان کے مخالف تھے پاکستان کو وہ کیا کہتے تھے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم واپس آئیں گے اپنا انٹرنیٹ پر اگر آپ چاہیں گوگل اس کو کر کے رکھ لیں تلاش کر کے رکھ لیں مومن صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کا گرد تھی جماعت احمدیہ کو غیر مسلم کا راحت دیا جائے پچھتی دفعہ ہم نے بات کی کہ مسلمان کی کوئی تعریف کے اوپر تو یہ متفق ہو نہیں سکے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ظاہر ہے بانیہ اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کی کیا تعریف بتائی جزاکم اللہ السلام یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی وہی تعریف جو ہے وہ قابل عمل اور قابل قبول ہوگی کہ جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر خود معلوم ہوتی ہو اور اس اصل سے ہٹ کر جو بھی تعریف کی جائے گی وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی اور خود ساختہ تعریفوں کی روح سے اگر ایک فرقہ کسی وقت مسلمان ثابت ہوگا تو اسی وقت کوئی دوسرا گروہ یا دوسرا فرقہ قرار دے دیا جائے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو دیکھنا ہو تو بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری نماز ادا کی ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا زبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے اور ایسا مسلمان ہے کہ جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ اور اس کا رسول ہے اور فرمایا کہ پس تم اللہ کی اس ذمہ داری میں کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرو اب آپ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مسلمان کی یہ تعریف ایسی فراخ دل ہے کہ جو بھی یہ چند بنیادی باتیں پوری کردے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے وہ مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائے کرنے کا اور مسلمان کہلانے کا ایسا قطعی حق رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کی کوئی اسیمبلی اس سے یہ حق چھین نہیں سکتی بلکہ اگر ہم مزید تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمان کہلانے کا یہ حق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو دیا ہے جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو چنانچہ مدینہ کی مردم شماری کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو خود مسلمان کہتا ہو اس کا نام میرے پاس لکھ کر لے آؤ ہم چیلنج کے طور پر یہ بات اپنے سب مخالفین کے سامنے اور سب ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی اس میں ہر وہ شخص مسلمان کہلانے کا حق رکھتا تھا کہ جو خود کو بطور مسلمان آئیڈنٹیفائی کرتا تھا اور یہ حق کبھی بھی کسی سے نہیں چھینا گیا حتیٰ کہ عرب کے ان بدووں سے نہیں چھینا گیا جن کے بارے میں خود خدا تعالی نے یہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اسی طرح سے مسلمان کہلانے کا یہ حق کبھی ان منافقین سے بھی نہیں چھینا گیا کہ جن کے بارے میں خدا تعالی نے خود بتایا کہ یہ جب تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے تو خدا تعالی کو خدا تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ اپنی ان قسموں میں جھوٹے ہیں اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر دراصل خدا تعالی کے راستے سے روکنے والے ہیں اور قابل غور عمر یہ ہے کہ ان منافقین کے کفر کا فتوہ خود خدا تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہوا تھا چنانچہ سورہ توبہ میں ان منافقین کے بارے میں خدا تعالی نے فرمایا تھا قد کفر تم بعد آئی مانے کم کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو لیکن اس کفر کے باوجود جس کا فتوہ خدا نے دیا تھا کبھی بھی یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر آئیڈنٹیفائے کرنے سے روکے نہیں گئے اور کبھی کسی نے ان سے ان کا یہ حق نہیں چھینا جی بہت شکریہ محمد صاحب جزاکم اللہ یہ بڑے آسان سے لفظوں میں اور آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بابرکت لفظوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کون تھا اس تعریف کاش اس تعریف کو سامنے رکھا گیا ہوتا اول تو کوئی حق ظاہر ہے کسی اسمبلی کو نہیں پہنچتا تھا لیکن کاش اس تعریف کو سامنے رکھا ہوتا مشہود اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہے انیس سو چو ہتر کی جو اسمبلی کی کاروائی طویل و عریض قریس جلدوں پہ پھیلی اس میں یہ ساری بحث اسی سوال کے گھومتی رہ جس میں عمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا تو اس اسمبلی میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جب انہوں نے مسلمان کی تعریف کرنا چاہی تو کیا بانیہ اسلام خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سامنے رکھا یا مولویوں کی دی ہوئی تعریف مشہود صاحب جی اسلام علیکم حاصل صاحب اسمبلی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مسلمان کی تعریف کو مکمل طور پر اگنور کیا اس کا ثبوت اسمبلی کی وہی کاروائی ہے جماعت احمدیہ نے اپنا موقف محضر نامہ کی صورت میں تحریری طور پر پیش کیا جس میں ان تمام حدیث کا حوالہ دیا گیا جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف پیان کی حضرت خلیفت المسیح صلی اللہ علیہ وسلم سے یاہیہ بغتیار جو گورنمنٹ کے وکیل تھے اور اٹرنی جنرل تھے نے گیارہ دن تک سوال کیے ایک سوال بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگی تعریف کے متعلق نہیں کیا حضور بار بار ان حدیث کا حوالہ دیتے اور یاہیہ بغتیار بات کو گھما کے کہیں اور لے جاتا ان سوال و جواب کے بعد مفتی محمود نے ڈیڑھ دن تک تقریر کی اور ملت اسلامیہ کا موقف بیان کیا اور ڈیڑھ دن کی تقریر میں صرف چالیس یا پینتالیس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ اس کی اوپر بات کی ہوگی اور صرف اتنا کہہ کے ختم کر دیا بات کو کہ یہ احادیث مسلمان کی تعریف نہیں پیش کرتی اس کے بعد مولانا عبدالحکیم نے بھی ڈیڑھ دن لگا کے اپنا ایک الہدہ سے محضر نامہ پڑھا انہوں نے اگرچہ ان احادیث کا ذکر تو کیا لیکن اگین تیس یا پینتیس سیکنڈ میں صرف یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ یہ جو احادیث ہیں ان کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً چوالیس ممبرانے اسمبلی نے تقاریر کی کسی ایک نے بھی ہلکا سا بھی ان احادیث کا ذکر نہیں کیا یا یا بغتیار نے تقریباً دو دن لگا کر اسمبلی میں تمام مولمیوں کا اور گورنمنٹ کا کیس جو تھا وہ سم اپ کر کے اسمبلی کے ممبران قسم نے پیش کیا ایک لفظ کا بھی ذکر نہیں کیا اس تعریف کے بارے میں اور پھر آخر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ اسمبلی کے اندر ماحول اتنا غیر سنجیدہ تھا کہ جب مفتی محمود اور مولانا عبدالحکیم تقریب کر رہے تھے تو اس کے بعد جو سپیکر قومی اسمبلی تھے صاحب جادہ فاروق علی انہوں نے مولانا حکیم کو بتایا کہ آپ کی ساری تقریب میں یہ ممبران پیچھے ہنستے رہے اور شرارتیں کرتے رہے تھے اسی طرح سے جب سیاسی ممبرانیں اسمبلی نے تقریر کی تو مولمیوں نے بھی کوئی ادھار نہیں رکھا وہ بھی کوئی اسمبلی میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ایک دوسری کی بات تو سن رہے نہیں تھے کسی کی تو آپ کے سوال کے مختصف جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی گئی تعریف کو کنسیڈر کرنا یا اس کے مطابق فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات وہ اس کے قریب قریب بھی نہیں آئے بہت شکریہ مشہود صاحب جاکمالا اب یہ دیکھیں جی یہ انیس سو چوہتر کی کاروائی کے اوپر ٹیلویزن چینلز کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرنے والے احباب سے درخواست ہے کم از کم پڑھ لیں شرمندگی نہ آپ کو اٹھانی پڑے کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمیں جو پچھلے سوالات کے جواب میں بہت سے پیغامات ہمارے غیرز جماعت احباب کے بھی ہے جس میں سے ایک میں خاص طور پر قابل ذکر ہے میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میرا تعلق اہل سنت وال جماعت سے ہے لیکن میں دل سے احمدی ہو چکا ہوں کیونکہ مجھے یہ طریقہ بات کرنے کا یہ قائل کرنے والے دلائل اور کہیں نہیں مل سکے تو جو پڑھ رہے ہیں وہ اب یہ جو ٹیلویزن چینلز پہ آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں لے کے اور جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ نفرت اور لوگوں کے دلوں میں بخص پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اسی طرح کہ ایک پریزنٹر جنہوں نے پاکستان کے جو ہے وہ ائر وائی چینل کے اوپر ایک پروگرام لے کے آئے اور اس میں جو ہے وہ بیٹھ کی انہوں نے جوہتر کی اسمبلی کے علیہ سے احمدیوں کو کافر قرار دے دیا گیا دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا ان سے ٹیلی فون پہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس ہفتے کے دوران میں نے کہا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ جناب آخر مسئلہ ہے کیا اتنا کیا ہو گیا آپ نے پڑھی بھی ہے تو انہوں نے فون اٹھایا اور جیسے ہی میں نے کہا جو میں جماعت احمد ایک ٹیلیوین چینل سے بات کر رہا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا انہوں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گا یہ کہہ کہ انہوں نے فون بند کر دیا میں نے دوبارہ کوشش کی گھنٹی بجتی رہی ان کی کٹی ہوئی کال انہوں نے دوبارہ واپس نہیں اٹھائی میں بتاتا یہاں پہ کہ وہ کون ہیں لیکن اخلاقا مناسب اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کے ذریعے سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی ابھی جھوڑ دیں ابھی رہنے دیں پلیز ہم میں جب آؤں گا وہاں پہ کبھی لنڈن آؤں گا تو آ کے ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے تو اب جو ہے وہ ہمیں انتظار ہے دیکھتے ہیں کب وہ لنڈن تشریف لاتے ہیں میں نے ان سے ارز کی ہے کہ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ یہاں آئیں اور آ کے رابطہ کریں پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تب تک یہ کٹی ہوئی کال ایک سوالیہ نشان کے طور پر ان کے سر پہ بھی لٹکی رہے گی دوسرے دیگر احباب جو آ کے بڑے اپنے چینل میں اپنے پروٹیکٹیو ببل کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر کر آ کے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان کے طور پر موجود رہے گی اور ہمارے ناظرین بھی اس کا جواب ضرور تلاش کریں گے مومن زاہد صاحب کے پاس ہم نے جانا ہے یہ سوال لے کے کہ پیشتی دفعہ جب ہم نے یہاں پہ فتاوہ کی بات کی کہ ان سب نے بھی تو ایک دوسرے کے خلاف فتاوہ دے رکھے ہیں کفر کے فتاوہ دے رکھے ہیں تو کچھ جو علماء نے جواب دینے چاہے نام نحاد میں یہ کہوں گا جنہیں بڑا سمجھا جاتے کہ یہ ختم نبوت کے بڑے محافظ اور فاتح یہ اور فلاتح وہ وہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے کوئی فتاوہ نہیں دیئے تو بلکہ اگر آپ دیکھیں جا کے انیس سو چھوہتر میں تو حضرت خلیفہ مسیح سالس حضرت مزہ ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے وہ فتاوہ پیش کیے تھے جو اسمبلی میں ڈسکس ہوئے اور جس پہ احمد شاہ نورانی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ان سے کہیں کہ یہ اصل کتاب کا حوالہ دیں تو ہم مانیں گے ورنہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے مومن زاہد صاحب ان کی کتابوں سے ان کے کفریہ فتاوہ ایک دوسرے کے خلاف دکھا دیں جزاکم اللہ عصف صاحب بہت شکریہ میں نمونے کے طور پر چند فتاوہ دکھا دیتا ہوں حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ کافرگری کی یہ تلوار جو جماعت احمدیہ کے خلاف چلاتے ہیں یہ علماء آپس میں اس تلوار کو اس سے بھی زیادہ سخت رنگ میں چلاتے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ علماء ان فتووں کی تلوار کو تلواری کہہ کر ایک دوسرے کے سر پر تھوکتے ہیں چنانچہ جو بریلوی فرقے کے بانی ہیں احمد عزا خان بریلوی صاحب انہوں نے جب دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کی اور بعض دیگر فرقوں کی تکفیر کی تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے علماء سے ان کے کفر کے فتوے منگواکش آیا کیے اس کتاب کا نام انہوں نے حسام الحرمین رکھا یعنی حرمین کے علماء کے فتووں کی تلوار اور یہ اس کا ٹائٹل ابھی دکھایا گیا ہے اس کتاب کا جواب جو دیوبندی علماء نے شائع کیا تو انہوں نے المحند عل المفند کے نام سے کتاب شائع کی یعنی اگر میں ترجمہ کروں تو مطلب یہ بنے گا کہ بک بک کرنے والے جھوٹے شخص یعنی ان کی مراد احمد عزا خان بریلوی صاحب تھے ان کے خلاف اندوستانی لوہے کی تلوار اور اس کتاب محند میں انہوں نے اپنے اقائد کی وضاحت کی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وضاحت کو احمد عزا خان بریلوی صاحب نے مکمل طور پر رد کیا اور اسرار کے ساتھ تمام عمر ان کی تکفیر کے فتوے دیتے رہے ان کو کافر قرار دیتے رہے اب اگر میں کچھ فتاوہ دکھا بھی دوں تو احمد عزا خان بریلوی صاحب کے فتووں کا مجموعہ فتاوہ رضویہ کے نام سے شائع ہوتا ہے اس کی چودویں جلد اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے کفر کے فتووں سے بھری ہوئی ہے چنانچہ اس جلد کے فتوہ نمبر 87 جو ہے اس میں احمد عزا خان بریلوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کفار کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس کافر کی صحبت سب سے بری ہے تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ کفر کی تو کئی اقسام ہیں لیکن ان سب اقسام میں سے سب سے بری قسم جو ہے وہ مرتد منافق ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے ان میں وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری اور چکڑالوی یعنی کہ اہلِ قرآن وغیرہ یہ سب شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی صحبت جو ہے وہ ہزار کافروں سے بھی بری ہے لیکن اس کے بعد آگے بڑی دلچسپ بات ہے وہ ان فرقوں کے ذکر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہابی اور خاص طور پر دیوبندی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ہنفی چشتی نقشبندی بھی بنتے ہیں ہماری جیسے نماز اور روزہ بھی پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ سب سے بتر کافر گویا ان کے اس فتوے کے مطابق وہابیوں اور دیوبندیوں کا کفر ساری دنیا کے کافروں سے اور احمدیوں کے کفر سے بھی بڑا ہے اب اگر اگلا فتوہ اسی کتاب کا دیکھا جائے تو اسی کتاب کی اسی جلد کا فتوہ نمبر 139 ہے ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہابی نہیں ہے یہ فتوہ نمبر 129 ہے تو پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہابی نہیں ہے تو اس کی بات مان لیں احمد عزا خان بریلوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھئی صرف قسموں پر اعتبار نہ کرنا بلکہ اسے کہو کہ وہ جو چوٹی کے اہل حدیث اور دیوبندی علماء ہیں ان کی تکفیر کرے اور انہیں گالیاں نکال لے چنانچہ اسے کہتے ہیں کہ اسے کہیں کہ وہ مولوی اسماعیل دہلوی نظیر حسین دہلوی رشید گنگوہی قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو گالیاں نکال لے یا ان کو کافر اور بے دین کہے تو پھر اس کو مسلمان مانے ورنہ اس کی قسموں پر بھی اعتبار نہ کریں اگلا فتوہ فتوہ نمبر 133 ہے پوچھا گیا کہ اگر کوئی سنی جو ہے وہ کسی وہابی یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے اور یہ کہے کہ علماء کے آپس کے جھگڑے ہیں بھئی انہیں اس کی وجہ سے برا نہیں کہنا چاہیے وہ سب مسلمان ہیں سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو کیا ایسا سنی سنی رہے گا تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہابی کو وہابی جانتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہتا وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا وہ کافر و مرتد محض ہے یعنی گویا یہ فتوے ہیں ان کے میں نے صرف نمونے کے طور پر پیش کی ہیں ورنہ تو ایسے فتوے بھی ہیں جن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہی فرقوں کے جن کا ذکر انہوں نے حسام الحرمین میں کیا تھا ان کے کسی کافر کو اگر بدن چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور بھی بے شمار چیزیں ہیں میں ان کو چھوڑتا ہوں نمونے کے طور پر میں دیوبندی فرقے کے ایک عالم جو کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں ان کا فتوہ دکھاتا ہوں جو احمد عزا خان بریلوی صاحب کے اقائد کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ احمد عزا خان بریلوی صاحب کے یہ اقائد ہیں فتوہ رشیدیہ ہے یہ تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو شخص یہ اقائد رکھے وہ بے شک کافر ہے اور اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہے اور یہ سکین جو ہے یہ فتوہ رشیدیہ سے لیا گیا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت فتوہ دکھائے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد صاحب جزاک اللہ میرا خیال ہے یہ نمونہ کافی ہوگا دیکھیں کتنے نفرت انگیز ان کے فتوہ ہیں اور ان کے فتوہ پہ اگر گئے ان مولوی حضرات کے فتوہ پہ جنہوں نے جماعت حمدیہ کو دائرہ اسلام سے گویا خارج کرا دیا ہوا ہے تو یقین کریں کوئی بھی مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اگر ان مولویوں کے فیصلے پہ جانا ہے محمد صاحب نے ابھی بڑا سیلیکٹیو بڑی اچھی سیلیکشن اس میں سے اچھی ان دی سینس کے جو آپ کو ایک آئیڈیا دے سکے ورنہ تو ان فتوہ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے سیلیکشن بڑی اچھی تھی نمونتاں دکھایا بہت سارے فتوہ محضر نامے میں جو کہ جماعت حمدیہ کا تفصیلی تحریری موقف تھا جو انیسو چوہتر کی اسیمبلی کے پاس یہ محضر نامہ شائع نہیں کیا گیا جب چوہتر کی اسیمبلی کی کاروائی جب منظر عام پہ آئی تھی محضر نامہ بھی ساتھ شائع ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ بھی بگڑا نہیں آپ جہاں آن لائن جا کے چوہتر کی اسیمبلی کی کاروائی دیکھ سکتے ہیں محضر نامہ سرچ کر لیں انگریزی میں لکھ لیں اردو میں لکھ لیں حال اسلام کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں آپ کو یہ تفاصیل وہاں پہ مل جائیں گی اور یہ تکفیر بازی ان کی آپس کی تو آج بھی ختم نہیں ہوئی تو اب ہم مشہود صاحب کے پاس جائیں گے اور مشہود صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں نا ایک کریڈیبلیٹی بھی ہوتی ہے کچھ کریڈنشلز ہوتے ہیں کچھ کولیفیکیشن ہوتی ہے کسی اسیمبلی کی جس کے بارے میں جس اسیمبلی کی کاروائی بھٹا صاحب کی حکومت تھی بھٹا صاحب کی اسیمبلی تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے جو وہاں پہ منتخب وہاں پہ وزارات ہے گویا ممبران تھے اسیمبلی کے انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا جو جماعت احمدیہ کی مخالفت پہ اٹھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو یا ان کی حکومت جو اس وقت تھی جو بھی سمجھتا ہو جو بھی کہتا ہو بھٹا صاحب کو جو بھی سمجھتا ہو اس چہتر کی کاروائی کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے نہیں تھکتے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ بھٹا صاحب کی حکومت کو برطرف کیا ٹوپل کیا زیاء الحق نے تو اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ پیپر شایعہ کیا تھا جس میں بھٹا صاحب کی اس حکومت کو ہر لحاظ سے نا اہل ثابت کیا تھا اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت بڑے کرخت اور بڑے کسی شریفانہ مجلس کے نہیں مشہود صاحب اس کا ذرا ایک آئیڈیا بس ہمارے ویورز کو دیں یہی شکریہ حاصل صاحب یہ چار والیومز کے اوپر کافی زخیم وائٹ پیپر تھا اور اس کے اوپر بھٹا صاحب کی حکومت کی تقریباً ہر ہر ایکٹیوٹی کے اوپر تنقید کی گئی تھی جہاں تک سیاسی اسمبلی کے سیاسی میمرانی اسمبلی کا تعلق ہے ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چور ڈاکو زانی رساگیر ان کے بارے دالتوں کے در قتل کے مقدمات موجود ہیں ڈکیتی کے مقدمات موجود ہیں اور پھر اسی طرح سے بتایا گیا کہ یہ رکس و سرور کی محفلوں کی دلدادہ ہیں اب یہاں سے آگے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کم سے کم اس پروگرام کے تقدس کو منحوزے خاطر رکھتے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا الگر سیاسی معاشی معاشرتی دینی کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس کے اوپر اس وائٹ پیپر میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو اچھا اور ساتھ ایسا جہاں تک مذہب کی بات ہے کہ مذہب کے بارے میں جو یہ اقدامات بھٹو صاحب نے کیے بظاہر تو زیاد صاحب کو وہ بھی پسند نہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سے یعنی کہ نائنٹین ایٹیز سے جو ہے پاکستان میں اسلام کی روح سے حکومت کی جتنے بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں گے نئے قوانین لے کریں گے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بنائے جائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ قرآن اور سنت کی مطابق نہیں تھا بہرحال یہ بڑی لمبی زخیم ریپورٹ ہے یہ بڑا مختصر سے میں نے اس کا آئیڈیا دیا ہے میں ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ اسمبلی کی تمام کروائی میں اتنی لمبی تقریریں ہوئیں بڑی تقریباً تین ہزار سے زیادہ پیجز کی کروائی ہے ایک بات جو میں نے پڑھی اور جس کو میں بھولانا اور بہرلی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ رانہ محمد حنیف جو کہ بھٹو صاحب کے ممبر اسمبلی تھے ان کے ٹکٹ پر جیتے تھے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی آج تک ختم نبوت کے اشیو کو اپنے سیاسی اروج کے لیے استعمال کیا وہ زلیل ہوا اور آئندہ بھی جو استعمال کرے گا وہ زلیل ہوگا بھٹو صاحب کے خلاف یہی مولوینوں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی ان کی گورنمنٹ کو ختم کروایا ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوایا عدالت میں بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ نام نحاد مسلمان ہیں اور پھر ان کو پھانسی دی گئی یہ حشر ہوا اس اسمبلی کری بہت شکریہ مشہود صاحب اب ہم اپنے پروگرام کے بلکل اختتامی حصے پہ ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ سوالات آپ پیش کرنا لیکن جو پچھلے ہفتے کے سوالات تھے ان پہ کچھ بات کرنا بھی ضروری ہے جو ہمیں پچھتے دفعہ ہم نے جو تین سوالات دیئے اس کے جواب میں ہمیں میں نے جس طرح ارس کی افیشلی ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یا نظر آنا چاہیے یا دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا ہمیں باقماکول طور پر اکہ دکا ای میلز کے علاوہ وہ بھی دردر کی زیادہ تر باتیں تھیں مثلا پہلے سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ ہمیں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں تو جناب بالکل اگریڈ ہمارا بھی ایسا ہی ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھی اتنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو خیر اس میں ایک بات یہ سامنے ہی ہے انہیں نے کہا جی وہ مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہیں کر سکے پہلے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی علمات تعریفیں پیش کرتے رہے لیکن چونکہ بعض ان کی جزیات پر متفق نہیں ہو سکتے تھے تو انہوں نے جسٹس منیر صاحب جو پاکستان کی عدلیہ کے موقر ترین لوگوں میں سے موقر ترین ناموں میں سے ایک نام ہے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ بات جو لکھی یہ ان کے اپنے دماغ کا فطور تھا ہم دیکھیں ہم نے تو اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے ہاں یہ آپ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو ہر طرح کی گستاخی اس پر ثابت کرتے ہیں پاکستان کی ایک عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک افیشل ڈاکیومنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے ہم ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت پنجاب کا افیشل لوگو ہے سرکاری طور پر شائع شدہ ریپورٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہو آئندہ مولانا صاحب آپ بھی دیگر اہباب بھی ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا ابھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایک یہ بھی کہا کہ جی انیس سو چوہتر کا جو انہوں نے دکھایا وہ بھی انہوں نے فوٹی شاپ کیا ہوا تھا چوہتر کی ریپورٹ بھی میں نے جس طرح ارس کی پروگرم شروع میں آن لائن موجود ہے اس کا افیشل آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایمبلم آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی سرکاری دستاویز ہوئی تو اسی طرح کرتا سے اب یہ جو زیاد صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کو نا اہل ثابت کرنے کے لیے شائع کیا وہ بھی ہم یہاں پر سکرین پر دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کو حکومت پاکستان کا ایمبلم نظر آ رہا ہے آپ اس کو نہ مانیں جس نے یکسر اس رجیم کو نا اہل قرار دے دیا جس نے جماعت حمدیہ کے خلاف فتح دیا تھا آپ اس کو نہیں مانیں گے آپ جسٹس منیر کی ریپورٹ اور قیانی صاحب کی ریپورٹ کو نہیں مانیں گے آپ کہیں گے نہیں چوہتر کی اسیمبلی پر دیکھیں تینوں کا سورس ایک ہے اگر چوہتر کی کاروائی اس لیے آپ کے لیے مقدس ہوگی کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک دستاویز ہے یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی یہ دونوں بھی حکومت پاکستان کی اوفیشل دستاویزات میں شامل ہیں آن لائن سرچ کر لیں دیکھ لیں جا کے تو اس لیے یہ جو ہے وہ بات اس سے کچھ بنی نہیں تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ جب آن لائن جا کے آپ یہ مواد دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے جو باتیں فیڈ کی جاتی ہیں غلط سلط وہ غلط ہیں تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر عمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم دو سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں انہیں علماء اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں نوٹ فرمائیں پہلا سوال آپ کی سکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو یہ ہے کہ جو علماء انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ اہراری بزرگ جو جماعت احمدی خلاف ہمیشہ سے کمر بستا رہے جناس صاحب کو قائد عظم کی بجائے کافر عظم قرار دے چکے ہوئے تھے رضا رومی کی بات میں بھی سنا آپ مظر علی اظہر نے کہا جو ایک شیر ہے جو انہوں نے لکھا میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پہ قائد عظم کو کافر عظم کہا اقرار کیا بڑے فخر سے اسے قبول کیا تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا انیس سو ترپن کی ریپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جن داموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا قرار دے اگر آپ کو ان علماء کا فتوہ ہمارے خلاف قبول ہے جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھیں اور احمد الناس میں بھی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو ان علماء کا فتوہ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جنا صاحب بانی پاکستان جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے سیدھا سا سمپل سا سوال دوسرا سوال آپ کی سکرین پہ آ جائے گا ابھی اسے بھی نوٹ فرمالیں کہ ابھی نمونتن محمد صاحب بہت سارے فتوہ آپ کو پیش کی جا کے دیکھ لیں یہ کتابیں آپ کو ملیں گی کیا آج بریلوی قیادت جو کہ پاکستان کی اکثریتی قیادت ہے ایک مفروض ہے کہ طور پر ہم بات کر رہے ہیں ہمیں میں یہ بتا دوں پہلے وضاحت کر دوں ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جی آپ اسیمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو خدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آشیاں لگائیں اور تفسرے کریں اور ترمیمیں کریں مفروضہ کیا آج پاکستان کی بریلوی قیادت جو کہ اکثریت میں ہیں بریلوی حضرات پاکستان میں ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتوہ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے ہیں یہ صرف انتظاد ظاہر کرنے کے لئے عرض کر رہے ہیں اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لی اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رزا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں ہم جاننا چاہیں گے ان علماء کے پاس جائیں خود تو شاید ایسا ہی ہے آپ پیشلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پر اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ زبان سخت زبان گالم گلوچ بلکل ضرورت نہیں ہے یہ دو سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں یہاں پہ جناب جناس صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رزا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں اور ہمیں اب پروگرم کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ موسیقی